اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب خیرے جنگے آج ہمیں ایک نیو شاسے کا ویو کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے رائزک رائزک شاسے یہ دس شاسے کا جو ہے ایک پیگٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ منٹ فلیور میں شاسے آتے ہیں اس کا جو سالٹ ہے میپرازول سوڈیم اس کا سوڈیم بائی کاربونیٹ اس کا سالٹ ہوتا ہے ایک سو ساٹھ روپے کے یہ دس شاسے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ میپرازول یعنی رائزک کا ہی ایک فارم ہے رائزک جو ہے وہ کیپسل کی بجائے اسے شاسے میں پیک کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے اوریل یوز ہوتے ہیں اسی طرح یہ چالیس ایم جی کا جو ہے شاسے ہوتا ہے اس کی جو پرائز ہے ٹو ففٹی سیون اس کی دس شاسے کی پرائز ہے رائزک کے انسٹا شاسے یا جو ہے رائزک جو شاسے ہیں وہ آپ کس طرح استعمال کر سکتے ہیں اس کا جو استعمال ہے ایک گلاس پانی میں آپ ایک شاسے ڈال کر پی سکتے ہیں ٹھیک ہے عموماً جو ڈاکٹر ریکمنٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے ایک شاسے جو بڑوں کے لئے ڈوس ہوتی ہے ایک شاسے ٹونٹی ایم جی کا صبح اور ایک شام وہ زیادہ مسئلہ ہو تو یہ ٹونٹی ایم جی کا ایک صبح اور ایک شام استعمال کیا جا سکتا ہے اسی طرح یہ شاسے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے یہ پندرہ سال کے عمر کے جو بچے ہوتے ہیں اسے بھی استعمال کروایا جا سکتا ہے جو ٹونٹی ایم جی کی ڈوس ہوتی ہے اگر ان کا میدے کا پرابلم ہو تو یہ اسے بھی استعمال کروایا جا سکتا ہے اسی طرح اس کے جو یوزز ہیں آپ کو بتا ہے جیسے ہی رائزک کے یوزز ہیں یہ میدے میں جلن تضابیت گیس کا ہونا یا پیٹھ میں جلن یا سینے میں جلن یہ اسے جو ہے کمپلیٹ کرتا ہے یعنی اسے ختم کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے ٹھیک ہے اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے جن لوگوں نے کیپسول نہیں کھانا جو لوگ چاہتے ہیں جی میں کیپسول نہیں کھانا چاہتا تو یہ لوگ جو ہیں ایک گلاس پانی میں ڈال کے ایک شاسے پی سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے ڈوسز میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ ایک جو ٹونٹی ایم جی کا شاسے ہوتا ہے صبح و شام استعمال کر سکتے ہیں بچوں کے لئے صرف ایک ہی شاسے ہوتا ہے اس کے جو سائیڈ افیکٹ پہ آتے ہیں تو اس کے سائیڈ افیکٹ نارملی سائیڈ افیکٹ ہیں جو سبی کے ہوتے ہیں جو ٹبی سائیڈ افیکٹ کہہ سکتے ہیں جو ایلوپیتھک وغیرہ میں ٹبی سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں گنودگی ہو جانا ٹھیک ہے متلی الٹی وغیرہ ہونا اگر زیادہ استعمال کریں گے تو خوشک مو ہو سکتا ہے ٹھیک ہے خوشک مو ہو سکتا ہے وائٹنس سے آ سکتی ہے آپ کے ہونٹوں پہ ٹھیک ہے متلی الٹی وغیرہ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد گنودگی جو ہے اس کا مین مسئلہ ہے کہ یہ آپ کو گنودگی بھی کر سکتا ہے حمید ہے کہ میں نے آپ کو ڈوسز وغیرہ سائیڈ افیکٹ وغیرہ بتا دی ہیں حمید ہے کہ آپ کو میرے ویڈیو پسند آتی ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل کے آنکھوں کو انتباہ دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ کو رسیف ہو سکے اللہ حافظ